نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بزرگوں نے خاص کر اور پھر بہنوں نے ماںوں نے بیٹیوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ پشاپ کے قطرے آتے ہیں یورینر انکانٹیننٹ جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پر آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ پشاپ کے قطرے آنا رک رک کرانا تکلیف سے آنا قطرے قطرے آنا نکل جانا ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ جنرلی ہوتا کب ہے جو ہونے کی وجوہات ہیں ایک تو بڑی عمر میں ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اگر منٹلیٹی تھوڑی سی ڈیس آرڈنس کی طرف جا رہی ہے تو بھی ہوتا ہے اور اسی طرح خواتین کا چونکہ یورینری سیکشن میں رزیسنس ویلیوز کم ہیں تو خصوصاً بچہ دینے کے بعد ڈیلیوری کے بعد تو اس میں حساسیت بڑھ جاتی ہے اور رزیسنس ویلیو چونکہ کم ہے اس کا ایریا کم ہے تو لہذا ان کو بھی پشاپ کا اخراج ہونا یا قطرے قطرے ڈراب سانا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے بڑے بزرگوں کو تو ہو ہی جاتا ہے اسی طرح جو اس ٹیسٹسیکل گلینڈز میں جناب علی ایک تو ہوتے ہیں کہ ٹیسٹس بڑھ گئے اور دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ جناب علی ایک ویری کوشل یا ہیڈرو شل کے کیس میں بھی یہ پرابلم آتی ہے دونوں میں ہیڈرو شل میں بھی آتی ہے ویری کوشل میں بھی آتی ہے تو اس میں بھی یہ قطرے قطرے کا پشاپ آنا عزیت سے آنا تکلیف سے آنا یا خائم خام میں خود ہی بہ خود چلے آرہے ہیں قطرے قطرے ہوتے ہوتے اور یا بلا اختیار نکل جانا چھیک آگئی تو پشاپ نے خارج ہو گیا بے شک تھوڑا سا ہو گیا بہت زور سے ہاں سے تو پشاپ خارج ہو گیا کوئی وزن اٹھایا تو ہو گیا دھککہ لگ گیا تو گر گیا پتہ چلا لائن میں لگے ہوئے تشناختی کارڈ بنوانے پیچھے سے دھککہ پڑ گیا تو پچھے چلا پچھے نکل گئی اسی طرح روڑ میں جا رہے تھا اچانک کوئی گاڑی تھوڑی سیٹ ہلکی سی ٹکرا آ گئی تو پتہ چلا پشاپ خارج ہو گیا یہ تمام چیزیں آسابی کمزوری ہیں یورینری کی بلیڈر کی کمزوری اس فقط کاؤنٹ ہوگی جب آپ پشاپ روکنے کے عادی تھے پشاپ آ رہا ہے جائی نیرے جائی نیرے جائی نیرے تو اس کا جو ٹاکسن تھا جو کہ اس نے نکالنا تھا یوریا کہہ لیجئے یوریک ایسٹ کہہ لیجئے ایزی پیٹی کہہ لیجئے کریٹی نائن کہہ لیجئے تو وہ جو بنتا ہے اور خارج ہوتا ہے تو وہ کیا ہو گیا جب آپ پشاپ روکنے کے عادی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈپوزٹ ہوتے ہوتے وہ جو تیزاب ہے وہ جو ایسیڈ ہے سارے کا سارا جو پوری باڈی کا پانی نے دھو دھلا کے نچوڑ کے وہاں سے کروس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایسیڈ جو ہے آپ کے بلیڈرز کی دیوار کو کمزور کر دیتا ہے حساس کر دیتا ہے جناب ایلی پشاپ کی یہ ساری جو پرابلمز ہیں اس کی وجوہات دو ہو گئیں ایک دماغ دوسرا بلیڈر اگر آپ کو بلیو ہوتا ہے کہ میری ساری پشاپ کی جو کمیاں ہو رہی ہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں مجھے پریشانیاں ہو رہی ہیں اگر یہ دماغ سے آ رہی ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دماغ سے آ رہی ہیں دماغ سے نہیں آ رہی ہیں اگر دماغ سے آ رہی ہیں تو دماغ کی مضبوطی کے لیے آپ نے صرف دو کام کرنے دماغ کی حساسیت والی کمزوری مہموری والی کی بات نہیں کر حساسیت والی کی کمزوری کہ اس کی گریپ کمانٹس کا جو گیٹس ہیں کنٹرول مینجمنٹ ہے وہ لوز ہوگئی ہے تو ایسی صورت میں صرف خوشخ خوبانی اور بادام بس دونوں ایک ایک پاو لے لیجئے خوشخ خوبانی اور بادام خوشخ خوبانی ڈائریک پیسیں گے تو نہیں پیسے گی اس کو بادام مکس کر کے بڑے والے گرائنڈر میں پیس لیں گے تو پیس جائے گے اب اس کا ایک چھوٹا چاہ کا چمچ روزانہ نیار مقالب تو دماغ کا جو ریزسٹنس ویلیو کے گیٹس ہیں جو لوزنگ میں آگئے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کا یہ کام ہو جاتا ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو بلا اختیار پشاپ کا اخراج ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ انکانٹیننس والی بات کے قطرے قطرے آرہا ہے یہ آرہا ہے وہ آرہا ہے تکلیف سے آرہا ہے تو یہ چیز پھر بلیڈر کا کیس ہے اور بلیڈر میں ٹیسٹیکلز بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ویری کوشل یا ہیڈو شل یا گلینڈز کا بڑھ جانا ایسا کچھ تھا تینوں میں سے کچھ بھی تھا تو ایسی صورت میں کیا کریں گے علاج تو اس کا بھی کرنا ہے تو ویری کوشل کو تو پھر آپ کو بذابتہ علاج کرانا پڑے گا کیونکہ اس کی بلوکیچ عام جھگاروں سے نہیں نمٹتی اس کا منیجمنٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو اسی طرح ہیڈر شل کا بھی منیج کرنا پڑتا ہے ہاں یہ کہ بلیڈر کی دیواریں حساس بہت ہو گئی ہیں ذرا سا تھنڈا پانی دو کترے زبان پر لگایا اور پشاب آ گیا ایک گلاس پانی پیا اور ابھی پیا نہیں تھا جیسے سردی میں خاص طور پر یہ ایکسپیرینز زیادہ ہوتا ہے کہ پشاب ابھی پانی ابھی پورا پیا نہیں کہ جناب پشاب اخراج کرنے کے لئے فل پریشر سے آ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ بلیڈر کی دیواریں وہ حساس ہو گئی ہیں کب ہوئی جب ماضی میں آپ پشاب روکنے کے عادت ڈالتے تھے پشاب آ رہا ہے آ رہا ہے آپ جائی نہیں رہے جائی نہیں رہے جائی نہیں رہے تو ایسی صورت میں اگر یہ کیفیت آپ نے پیدا فرما لی ہے تو پھر اس کا بھی آپ کو علاج کرنا پڑے گا علاج کیا ہے بہت آسان مشکل میں تمہیں ڈالتا نہیں صرف ایک پاؤ کیسٹر آئل لے لیجئے کیسٹر آئل کہہ لیجئے ارن کا تیل کہہ لیجئے ٹھیک ہے اور اس میں ایک پاؤ کالے تل کالے تل جو ہوتے ہیں ہر پنساری سے مل جاتے ہیں ایک پاؤ کالے تل ایک پاؤ ارن کی تیل میں یہ آپ کی لفظ میں کیسٹر آئل کہہ لیجئے اس میں اس کو پکا لیں پکا کے دیکھا جل کے ہلکی آنچ میں تیز نہیں جو کالے کا لٹے تھے پہلے ہی بیگا لٹے وہ اور کالے کا لٹے ہو گئے تو پتہ چلا یہ جل گئے ہیں اور اندھے کا تیل اس میں مکس ہو گیا تو اب یہ تیل جو ہے روزانہ رات کو نافت پہ بھی ڈالنا ہے پانچ خطرے کہتے ہیں جی نافت میں تیل ڈالو سارے بھائی اپنے موضوعات کے اعتبار سے تیل ڈالے جائیں گے سارا علاج ناف سے پوسیبل ہے ناف سے بھی پوسیبل ہے اور بہر ملکوں میں جب تیز سرین علاج کرنا ہوتا ہے تو باتھروم باری جگہ بھی استعمال کی جاتی ہے علاج کے اعتبار سے پاکستان میں تو کوئی بھی چیز ہے بائی ماؤت کھانی ہے لیکن ایسا نہیں علاج بہت سارے راستے ہیں آپ کے پاس تو ناف سے جب کرنا ہو تو آپ نے جناب علیہ جو تیل بنایا ہے کسٹر آئیل کالے تیل کا رات کو پانچ کترے پیٹ پہ مڈال دیں ناف پہ اور پانچ منٹ بعد اس کو ناف کے نیچے والا جو پیٹ ہے وہاں پہ مساج کر دیں اس کا چند دن کیجئے آپ یقین کیجئے آپ کے بلیڈرز جو ہیں وہ طاقت پر آنا شروع ہو ٹائم لے گا مہینہ لے گا لیکن وہ طاقت پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی کمی کمزوریاں خامیہ دور ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور آئندہ کے لئے توبہ کیجئے کہ آپ نے پشاب نہیں روکنا پشاب محسوس ہوتے ہی حق ادا کریں اور اس کو خارج کریں ٹیک ہے جی کر کے دیکھ لیں بہت آسان ترین دو چیزیں بتائیں ہیں بہت مشکل ترین علاج ہے میں نے بہت آسان ترین طریقے سے بتا دیا ضرور کر لیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ